اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کرم فرمایا اور اس کو دو حدیعہ تعافیٰ ہے ایک حدیعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دفعل میں زمان کا تعافیٰ ہے اور دوسرا حضرہ آقا انام دار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مکان کا تعافیٰ ہے اگر ان دونوں حدیعوں کی قدر کو پہچاند کر یہ امت کے افراد صحیح اوقات کو گزار لیں تو پندرہ سو سال کی عمر رکھنے والی امتوں سے آگے پہنچیں ارشاد فرمایا کہ ایک حدیعہ تو ہم نے انہیں زمان کا تعافیٰ فرمایا اور ایک مکان کا تعافیٰ اور یہ حدیعہ کسی اور امت کو نہیں دیئے بلکہ اسی امت کو دیئے جو خیر امت کہلہ دیئے اسی امت کو عطا فرمایا زمان اور مکان یہ اسی امت کا خاصتہ ہے کہ اس کو عطا فرمایا زمان کہتے ہیں جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں اس کو اور مکان کہتے ہیں جس کے اندر آپ تشریف فرمایا مثال کے طور پر دو رکعت نماز آپ نے گھر میں پڑھی اور وہی دو رکعت نماز آپ نے جا کر اپنے مسجد میں پڑھی تو دونوں میں فرق ہو جائے ہیں رکعت دو ہیں دو رکعت نماز کا ثواب آپ کے گھر میں دو ہی رکعت کا ملا ہے اور اپنے محلے کی مسجد میں جا کر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی تو پچیس اور شتائیس درجہ کا ثواب ہے حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے ہیں فرق کہکا ہے گھر اور مسجد مکان کا فرق ہے رکعت وہی تو ہیں سارے آمال معمولات وہی ہیں جو گھر میں نماز پڑھیں گھر سے مسجد تک کا فاصلہ پچاس قدم کا بیس قدم کا پچیس قدم کا وہاں میں اور یہاں میں پچیس اور ستائیس کا فرق ہو جائے ہیں اندازہ رکعت دوئی ہیں رکعت زیبے میں پڑھ جاتے ہیں وہی سور فاتحہ ہے وہی تمہید ہے وہی سورت ہے وہی رکو ہے وہی سجدہ ہے کوئی فرق نہیں ہے مگر سواب میں پچیس درجہ زیبے ہیں آپ ہوای جہاز کا ٹکٹ خریدنے نکل جائیں کھڑکی پر دو روپے کم رہے ہیں تو ٹکٹ نہیں ملے گا ملے گا نہیں ملے گا درجہ کے فرق کا یہاں پتہ چل گا ہے کہ پوری رقم آپ کے پاس موجود ہے لیکن ٹکٹ آپ کو نہیں ملے گا مکام کے فرق کا پتہ چل گا ہے کہ وہی دو رکعت آپ نے گھر میں پڑھی اور وہی دو رکعت آپ نے مسجد میں پڑھی یہاں سے تھوڑے آپ آگے بڑھے اور ہمت کی اور ہمت کر کے آپ شہر کی جامعہ مسجد میں کشیف لے گئے اور ہمت کر کے آپ نے جامعہ مسجد میں وہی دو رکعت نماز پڑھی پجر کی جو آپ اپنی مسجد میں پڑھ کریں فرمایا فرق پیدا ہو وہاں پچیس اور سستائیس کا مقام تھا اور یہاں آپ کو پانچ سو نمازوں کا سواب مکتا ہے زمان کے فرق سے یہ پہلی امتوں کو نے دیا اللہ پاکہ اور وہی دو رکعت آپ نے بیت المقدس کے اندر ادا کی انہی دو رکعت پر آپ کو پچیس ہزار نمازوں کا سواب مکتا ہے رکعت وہی دو ہی فرق مکان کا تغیر اور تبدل چلنا ہے یہاں سے اور آپ نے فکر کی اور ہمت کی اور آپ آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں انہیں دو رکعت نماز ادا کی تو اسی دو رکعت نماز پر آپ کو پچیس ہزار نمازوں کا سواب ادا کیا گئے رکعت وہی دو ہیں جو گھر میں پڑی تھی رکعت وہی دو ہیں کوئی طرح یہ اس کے لئے بڑھ گئے اور آپ نے فکر کی ہمت کی تھوڑا خلص کیا اور آپ مکت المکرمہ حرم شریف تشریف کیا گئے اور آپ نے وہی دو رکعت وہاں نماز ادا کیا گئے تو ان دو رکعت پر آپ ایک لاکھ نمازوں کا سواب ادا کیا گئے ایک لاکھ نمازوں کا سواب ادا کیا گئے رکعت وہی دو ہیں جو گھر میں تھی جو مسجد میں تھی جو جامع مسجد میں تھی جو بیت المقدس میں تھی جو مسجد نبوے میں تھی وہی مسجد حرام کیا گئے تو مکان کا یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل میں اس امت کو ادا کیا گیا جو کسی اور امت کو ادا کیا گیا اتنا بڑا عظیم تحفہ آپ کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قدردانی کی تحفہ ہے کہ دو رکعت پر ایک لاکھ نمازوں کا سواب دیا ہے اللہ نے جن کو ادا کیا ہے جن کو دیا ہے جو حرم تک پہنچ سکتے ہیں اگر انہوں نے ایک مہینہ صحیح طریقے سے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے حرم کے اندر نماز پڑھ لی ہے تو ایک مہینہ میں اتنی نمازیں ہو جاتی ہیں کہ انڈیا کے اندر پوری زندگی نماز پڑھے اتنی نمازیں نہیں ہیں یہ تحفہ اللہ تعالی نے اتنا ہے